اوحب الوفاء بشت تصورا پھر بعض فقہ کہتے ہیں توبہ قبول ہوگی اکثر کہتے ہیں قبول نہیں ہوگی لیکن ایک اصل بات یہ ہے اہم بات جو میں شروع سے بعد جس کی تمہید کرتا چلا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دین اور ایک نظام دیا ہے بڑے چھوٹے کی تمہیز اخلاق ذابطہ اخلاق طریقہ سکھا ہے وہ ذابطہ اخلاق وہ طریقہ وہ مسلمانوں کا ایک خاص طرح امتیاز ہونا چاہیے اس وقت جو واقعہ ہوا ہے میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا کیونکہ بہت زبردست قسم کی کنٹریورسی ہے اختلاف ہے دونوں طرف آ رہا ہیں اور یہ بات واضح ہے کہ دونوں طرف سے غلطی ہو رہی ہے میں اس کو تھوڑا سا ہائلائٹ ارز کر دوں حکومت نے جو فیصلہ کیا عدالت نے اصولی لحاظ سے پاکستان کو آپ چھوڑ دیں شریعت فقہ کا معاملہ یہ ہے کہ جو معاملات عدالت کے ہاتھ میں ہیں یا حکومت کے ہاتھ میں ہیں وہ حکومت ہی کرے گی مثلا کسی آدمی سے قصاص لینا ہے مثلا چور کا ہاتھ کاٹنا ہے اگر حکومت نہیں کاٹتی آپ نہیں کاٹ سکتے یہ اصولی بات ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے اگر حکومت نہیں کاٹری وہ گناہگار ہے نظام سلاح بنانا ہے حکومت نہیں بنا رہی وہ گناہگار ہے آپ اپنے ہاتھ میں لے کے کسی کا ہاتھ نہیں کاٹیں گے یا کسی قاتل کا سر نہیں قلم کر سکتے ورنہ آپ مجرم بن جائیں گے اسی طرح یہ جو معاملہ ہے جو مسلمان کے ایمان اور زندگی کا معاملہ ہے یہ بھی ایسے ہی ہے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ پوری تحقیق امانت دیانت سے کرے اور جو گستاخ ہے اس کو سزا دے اور اگر گستاخ نہیں تو سزا نہ دے یہ بھی ذمہ داری ہے کیونکہ قاضی جو ہوتا ہے وہ چھوری کے درمیان ہوتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جس کو قاضی بنایا گیا ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ بغیر چھوری کے زبا کر دیا گیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آج ہمارے قاضی صاحب کی کیا حالت ہے یہ کریں پھر بھی مرتے ہیں یہ کریں پھر بھی مرتے ہیں ایسی پوزیشن میں آگئے ہیں تو لہٰذا ہاں عوام یہ کر سکتی ہے اگر لگے کہ حکومت خیانت کر رہی ہے حکومت اپنے فرض میں کوتاہی کر رہی ہے عدالت غلط فیصلہ دے رہی ہے تو احتجاج کر لے آئینی اور قانونی اور شرعی طریقے کے اندر احتجاج کرے جس میں اضائے مسلم نہ ہو چنانچہ ہمارے سارے اقابر نے حضرت مرحشویت حانوی صاحب رحمہ اللہ تعالی نے مفتی شفی صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اور ابھی ہمارے حضرت مفتی رفی عثمانی صاحب دعوت برکاتہ مفتی تخی عثمانی صاحب دعوت برین ہمارے سر کے تاج ہیں ان سب حضرات نے یہ بات دکھی ہے کہ احتجاج بالکل کر سکتے ہیں یہ ہمارا آئینی قانونی حق ہے جمہوری حق ہے دنیا میں جمہوریت کا بھی حق ہے یہ بھی آپ پروٹسٹ کریں لیکن اس میں کسی کی جان مال کو تکلیف دینا توڑنا مارنا پھارنا گالیاں نکالنا یہ جائز نہیں ہے یہ حرام ہے یہ پھر آپ اسی دین کو توڑ رہے ہیں جس دین کی حمایت کی آپ بات کر رہے ہیں آپ کا دعویٰ نہیں مانا جائے گا ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں میں دین نبی کی حفاظت کر رہا ہوں دوسری طرف آپ اس دین کے اوپر پھاورا چلا رہے ہیں اس دین کے اخلاق جو اس دین کا ترمہ امتیاز اس کو توڑ رہے ہیں یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں چنانچہ میں شروع میں ارز کیا میں زیادہ فیس بک نہیں دیکھتا دو دن سے میں کافی دیکھ رہا تھا کیونکہ اب یہ قوم کا آئینہ ہے کہ قوم کیا کر رہی ہے تو ایک طرف لوگ علماء کو برابلا کہہ رہے ہیں جو اپنی جگہ اپنے ایمان کو خراب کرنے کی بات ہے اگر آپ نے علماء کو برابلا کہا یعنی ایک تو ہے ایک دو علماء سے آپ کو اختلاف ہے چلیں ٹھیک ہے آپ سارے علماء کو برابلا کہہ رہے ہیں آپ اپنے ایمان کو براباد کر رہے ہیں اور دوسری طرف بات لوگ دین کے نام پر گالیاں اور اتنی بری بری گالیاں کے زبان پر نہیں لاسکتے اور وہ وزیراعظم کو اور چیف جسٹس صاحب کو اور قتل کر دو مار دو پھار دو اور خبیص اور گتہ کمینہ اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں اور یہ کھلے عام اور بڑے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں اور وہ اپنے آپ کو دین کا عالم بردار بھی کہہ رہے ہیں تو یا آپ نئی قوم اور نوجوان اور بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں کہ دین اس کا نام ہے اس کو دین کی لیڈرشپ کہتے ہیں کہ یہ کام کیا جائے یا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کسی معاملے میں پاگل ہونا جائز ہے یا بعض معاملات ایسے ہیں کہ جس میں حواظ کھو دینا جائز ہے یا دین کی بعض حدیں ایسی ہیں جہاں پر عقل کو چھوڑ دینا جائز ہے یہ آپ کو کس نے سکھا دیا تو کسی بھی معاملے میں عقل کو چھوڑنا جائز نہیں ہے اللہ تعالی نے تو ہمیں عاقل انسان بنایا اور مسلمان بنایا لہٰذا یہ یاد رکھ لیں کہ میں بڑی متدل بات ارز کرتا ہوں اللہ کرے کسی کوئی غلط نہ سمجھے اس کو کیونکہ ابھی سب ایک دوسرے کو برا بلا کہنے پہ لگے حکومت پر تنقید اور احتجاج ہمارا آئینی حق ہے اسے ہم استعمال کر سکتے ہیں جو چاہے استعمال کرے ایک دن بیٹھے دس دن بیٹھے بیس دن بیٹھے لیکن زبردستی کسی کی دکانے بن کرانا مارنا پھارنا اور جو آج کل ویڈیوز چلنی ہے گاڑیاں توڑ رہے ہیں مرسائیکلوں کو آگ لگا رہے ہیں بسوں کو آگ لگا رہے ہیں یہ جائز نہیں حرام کام ہے اور اس سے نقصان دینی طبقے کو ہی ہوگا اور ہو رہا ہے اور ہوتا چلا آ رہا ہے بیس سالوں سے جو جذباتیت بھڑکا رہے ہیں بعض حضرات ممبر پر بیٹھ کر اس سے دینی طبقے کو نقصان ہو رہا ہے اور بری طرح نقصان ہو رہا ہے اس کا احساس ابھی تک پتہ نہیں ہوا کیوں نہیں لوگوں کو اور ہوگا آگے جا کے یہ مصر میں ہوا یا شام میں ہوا یا مراکش میں ہوا دینی لوگوں نے یہ سمجھا کہ ہمارے ساتھ عوام ہیں بھڑکایا حکومت کے خلاب باتیں کی نعرہ بازی کی توڑ پھوڑ کی بات کی اور دین اتنا بند ہو گیا کہ اب دین کے نام پہ کوئی ایک لفظ نہیں نکال سکتا پاکستان میں جو آزادی ہمیں ہیں اس کی قدر کیجئے یہ دنیا میں کسی اسلامی ملک میں نہیں ہے ہم اس آزادی کو اپنے ہاتھ سے تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں ان حرکتوں سے خدارہ ہوش کے ناخون لینے چاہیے اور ہمارے بڑے عزرات تو جو ہمارے صحیح بڑے ہیں وہ تو اس سے تنبیہ کر رہے ہیں لیکن سننا چاہیے عوام کو بھی لیکن دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ احتجاج کے دوران اتعاد سے نکلنا حرام ہے حکومت وقت کی اتعاد سے نکلنا حرام ہے جب تک کہ تقریباً سو حدیثیں ایک تفعہ میں نے جمع کی تھی کہ جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا حکمران کی بات مانو چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ شرابی ہو چاہے وہ زانی ہو وَإِنْ أُمْ مِرَا عَلَيْكُمْ عَبِدًا حَبَشِيًا چاہے اتنا بے وقوف ہو جیسے ایک حبشی غلام انپڑ جاہل جس کا سر کشمش کی طرح پچکا ہوا ہے پھر بھی حکمران کی بات مانو اس سے شریعت نے یہ حدیث ہے اللہ کے نبی نے اور شریعت میں ہمیں ایک نظم سکھا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے قانون کو اپنے ہاتھ میں مسلمانوں کے نہیں لینا چاہیے قانون کی رٹ کو چیلنگ نہیں کرنا چاہیے اگر یہ ملک برباد ہو گیا یہ کوئی اسلامی ملک ٹوٹ گیا یہ ہزاروں مسائل سے بڑا مسئلہ ہے پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے پھر رو لیں گے پھر آپ شام کی طرح رویں گے پھر لیبیا کی طرح رویں گے پھر عراق کی طرح رویں گے پھر اندرس کی طرح رویں گے یہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ چند دن کی جذباتیت کتنا خطرناک کام کر سکتے لہٰذا یہ بات تیہ کر لیں اجماعی فتوہ پوری امت کا کہ جب تک ساری حکومت واضح کافر نہیں ہو جاتی اور کافر کا بھی مطلب واضح کافر اس میں پوری دنیا کا اتفاق کی کفر ہے آپ حکمران کے خلاف خروج نہیں کر سکتے یعنی یہ نہیں کہہ سکتے میں بات نہیں مانتا حکومت کو ختم کرو یا آپ نہیں کہہ سکتے یا سٹیٹ کو ختم کرو یا ایک بات اور بھی مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے ایک حکومت ہے ایک سٹیٹ ہے تو حکومت سے ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے اور ہوگا بھی اور ہے بھی حکومت کوئی فرشتہ نہیں ہے اور وہ بھی سیاسی لحاظ سے جو حرکتیں وہ کرتے تھے آج اس کو غلط کہہ رہے ہیں ایک سو چھبیس دن خود دھرنے دیئے ہیں خود ریٹ کو چیلنج کی اب کہہ رہے ہیں نہیں کرو ایسے تو آپ نے جو کیا ہے وہی بھر رہے ہیں لیکن سٹیٹ پاکستان وہ ہمارا ایمان ہے ہمارا جذبہ ہے یہ ملک اللہ کے نام پہ حاصل کیا ہے ہمارے کسی عمل سے پاکستان کے سٹیٹ کو نقصان نہ ہو جائے اس کا بہت خیال کریں پاکستان ہمارا ہے تاثب سے بچیے معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ جو جس تنظیم کا ہے وہ اس تنظیم کے ہر صحیح غلط جیس کو منا رہے ہیں جو پی ٹی آئی کا ہے وہ اس کی پوری حمایت کر رہے ہیں جو نون لیک کا ہے اس کی پوری حمایت کر رہے ہیں جو کسی اسلامی تنظیم کا ہے اس کو اسلامی تنظیم کی حمایت وہ ایسے دکھا رہے ہیں جیسے یہ اسلام کی حمایت ہے یا یہ کلمہ پڑھنا ہے یہ تاثب کا رویہ غلط ہے اللہ تعالی فقہائی کرام نے صحابہ نے ہمیں جو طریقہ بتا ہے اس میں رائے کا احترام ہے صحابہ میں اختلاف تھا سیاسی مسائل میں اختلاف تھا فقہی مسائل میں اختلاف تھا اختلاف رائے غلط بات نہیں ہے اختلاف رائے کو برداشت کیجئے میری رائے اپنی ہے آپ کی رائے اپنی ہے یہ درس آج ہمیں مغرب دے رہا ہے بدقسمتی سے یہ ہمیں دینا چاہیے اختلاف رائے جب تک شریعت کے اندر اندر ہے جب تک قرآن و حدیث میں کہیں بھی اس کی گنجائش ہے وہ محترم چیز ہے اختلاف رائے کو قائم رکھنے میں سیاسی اور فقہی اختلاف رائے کو قائم رکھنے میں ہی قوم کا امن سکون اور دین کی استقامت ہے اس کے بغیر معاشرہ انارکی کا شکار ہو جاتا ہے تعصب بدعنوانی عناد زد اور جو قوم میں اس وقت واضح آپ سب اور ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ تعصبات بڑھ کے ہوئے ہر طرف اور اس تعصب کی بیس پر ایک دوسرے کے خلاف گولہ باری کی جا رہی ہے کوئی موقع نہیں چھوڑا جا رہا اپنے مخالف پارٹی یا مخالف تنظیم یا مخالف جماعت کے خلاف کرنے آخری بات اپنے لیڈر چنتے وقت بہت سمجھ سے کام لی دیئے بے وقفوں کو اپنا لیڈر نہ بنائیے اسلام بے وقفوں کے لینی آیا جو اسلام کے نام پہ جذبات کا اعلان کرے اور بے وقفوں والی باتیں کرے اور وہ بات کرے جو پانچوی جماعت کا بچہ بھی سمجھتا ہے اس قسم کی فضول باتیں کرے جس کو ملک کی دفاع کا کچھ پتا نہ ہو ایکانومی کا نام نہ جانتا ہو جس کو پتا نہ ہو کہ عالم اسلام میں یا شریعت کی نظر میں کسی ملک کے لیے طاقتور ہونا معیشت کے لحاظ سے مضبوط ہونا تعلیم کا مضبوط ہونا اخلاق کا مضبوط ہونا ہیلتھ کا مضبوط ہونا یہ پورا سارا تقاضہ دین کا ہے دین اس کے نزدیک چار پانچ چیزوں کا نام ہو وہ بھڑکا رہا ہو بے وقفانہ باتیں کر رہا ہو اس کو لیڈر نہ بنائی ہے یہ دینداری نہیں ہے صرف پگڑی پہن لینے سے داڑی رکھ لینے سے نماز پڑھ لینے سے تسبیحات میں پکڑنے سے کوئی آدمی نہ دیندار بنتا ہے نہ دین کا لیڈر بنتا ہے میرے نام کے ساتھ اگر مولوی لگا ہے ضروری نہیں میں مولوی ہوں میں دین کا لیڈر ہوں بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیجئے کہ آپ نے ایسے آدمی کو اپنا لیڈر بنانا ہے جو اللہ اللہ کے نبی کا وفادار بھی ہو جو اللہ کے نبی کی سنت پر چلنے والا اس کی زندگی بتا رہی ہو اس کی صحبت میں بیٹنے والا ان کو اندر دین آ رہا ہو اور وہ اقل مند بھی ہو وہ بھڑکیلہ نہ ہو وہ فضول باتیں نہ کرتا ہو وہ دنیا کو سمجھتا ہو وہ انٹرنیشنل ریلیشنز کو سمجھتا ہو وہ پولیٹکس کو سمجھتا ہو وہ ایک نامیس کو سمجھتا ہو پھر وہ بات کرے تو اس کو آپ اپنا لیڈر بنائیے اور اس کے بیچے چل سکتے ہیں